ہلو ایبریون کیسے ہیں سارے آئی ہوک کہ آپ سب بھی اچھے ہوں گے اور اپنا بہت سارا بہت سارا خیال بھی گرفتے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے ہم سب کی طرف سے ہیپی نوراترے آنے والا سال آنے والا نوراتر آنے والا سارے توہر آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا ہو اور توہروں کا دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کیا ہوتے اسے وائپس یہ فولوں سے پتا چل جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہو ہمارے ہاں پیسے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے خیال تو یہ دیکھیں یہ فول کتنے اچھے ہو گئے ہمارے اب دیوالی تک یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور ان میں دیکھیں کتنی سندر سنیاں جو ہے اس کے بارٹس آ چکے ہیں تو آپ لوگ یہاں بھی یہ ریڈی ہو گئے ہوں گے ہیں تو آج ہے پہلا دن نوراترے کا یعنی کی ما شیل پوتری جو ہے ہم سب کی رکشہ کرے ہم سب پر کرپا بنائے رکھیں اور یہاں پہ چھت میں آ چکی ہوں میں کپڑے سکھانے کے لئے آج کل ہمارے یہ مطلب جس ٹائم کا یہ شوٹ ہے جس ٹائم میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا تب یہاں پہ ہمارے بہت بادل وادل والا موسم بارش بھی ہوئی تھی ابھی تو دو چار دنوں سے ایسا کچھ نہیں ہے پر یہ ہے کہ موسم میں تھنڈک کافی آ چکی ہے صبح شام تو کافی تھنڈ ہو گئی ہے آپ کے یہاں بھی ایسا کچھ ہو گیا ہوگا مطلب موسم سبھی جگہ چینج ہو رہی رہا ہے کم سے کم ہم اپنے نورتھ میں تو ہم بولی سکتے ہیں کہ چینج ہو گیا ہے موسم تو آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنی ماتا کو جو ہے تیار کیا ہے نوراتروں میں آپ نے کیا 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 ہے مجھے کمنڈ میں پلیز جرور بتائیے گا اور جو ہے دیکھیں ہاں پہ جو ہے اب میں چلی ہوں گے نیچے اس سے پہلے آپ کو دکھا دی کیونکہ ہم نے کتنے سارے لگوائے ہیں گیندے کے پودھے اس بار اور خوب سارے لگوائے ہیں کیونکہ جس سمجھے اس میں فول ہوں گے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے اور خاص بات یہ دیکھیں نیمبو میں بھی ہمارے اس بار اس بار مطلب کہ اس ٹائم پہ آئی ہی جاتے ہیں فل لیکن اس بار کم آئے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ پیڑنا ایک بار فل زیادہ دیتا ہے ایک بار کم تو اس بار کم فل دینے والا ٹائم ہے تو وہی ہو رہا ہے یہاں پہ ابھی جو اب پیڑوں میں جو فل والے والے وہی ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کڑی پتہ کتنا بڑیا ہو گیا ہے ہمارا اور نیچے بھی میں نے بھائیہ کو بول کے نیچے بھی جو ہے گملوں میں یہ گیندے میری گول جو ہے لگوا رکھے ہیں اور اب جو ایسی اور یہ لوگ آ گئے ہیں گھوم کے گھوم کے آنے کی ویراج کو تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا اس کے ٹنگ میں فرنگل انفرکشن ہو گیا تھا اور اس کے بعد موسی جو ہے یعنی کی بینوں کے ساتھ گئے تھے لوگ ان کو لے گے اس کے بعد مول گھومنے گئے نکالتا پیٹا سینٹریوں گئے تھے پھر وہاں پین لوگوں نے جو بھی ہوتا ہے کھاتے پیتے ہیں کھایا پیا شاپنگ کیا یہ دیکھئے یہ کیے بیک خرید کے لائی ہے ایلن سونی کا ہاں ایلن سونی کا بیک ہے کفی اچھا لگا ہے کلر بھی پریٹی ہے پیارا سا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے وہ ایک گرین کل لگا بھی تھا تھا وہ ایسا پورا گرین تھا اور ایک بیسا کل لگا بھی تھا چڑھک اورنج نیا تھا اور اور کیا ہے رہے ہوت پیل سالہ لیا ہاں وہ میرہ خیلنے لگ گیا اس نے پورا نگال دیا اوہ اچھا ایک میریر بھی تھا ہاں ہیلیکپٹر بھی لیا اس نے منی سو سے ہاں منی سو سے میرر بینوں نے لے دیا بینوں نے لے دیا بینوں نے لے دیا تو کیسا لگا آپ کو موسی نے کرا ہوا شاپنگ اچھا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے کبھی کبھی میں بھی لے لوں گی اوہ دوارا ہون ہم پیر نا بین وادی تک لئے بھی ایسا باگ لینے وادی تھی ایسا ہی تھا ایسا ہی کار دوسرے کار میں کیونکہ ایسا کبھی وادی تک ایسا ہنگ باگ لے دیا تو ہم تو پتا نہیں اس کو لے گی کی نہیں لے گی ایسا ہی ساید ایسا ہی پیر نیلی اس پلے پی بینوں نے کہا کہ جب اس کے ساتھ آنگے دیتی کے ساتھ آنگی تو دوسرے کار میں اوکے کوئی نہیں یہاں پہ دیکھئے چوڑیا گر کھلا ہوا ہے ڈائنساور دیر کیٹ اور یہاں پہ پینگوین اور پتا نہیں کون کونسے یہاں پہ پہنیمالس پڑے ہوئے ہیں ایک یہ بھی ہے پتا نہیں کونسے چوڑیا گر کھلا ہے اور ہو چکی ہے صبح کی شروعات یعنی کہ ایک دن پہلے ہم لوگ کہیں بہار گئے تھے تو میں نے پرس کپڑے نکا رہے تھے تو اسی کو اب میں واپس سیٹ کر رہی ہوں اور بیٹ شیٹ بھی میں نے دھوئی ہے تو اس کو لگایا رکھا ہے اور نوراترو کے تیاری میں میں نے پردے سب یہ دھونے ہیں کیونکہ یہ لاسٹ راست سے ایک دن پہلے کا شوٹ ہے ویڈیو ہے تو اب آج میں یہ پردے سب نکال دوں گی اور مطلب ایک ایک کر کے ایک دن میں ایک روم کا ایک دن میں ایک روم کا اور میں اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے جام جیسا ہو گیا ہے تو کھل نہیں رہتا مجھ سے پھر میں نے شوچا کی چلو اس کو باہر سے ہی جو ہے کلین مدب کر دوں گی باہر والا کھولی جائے گا تو بس صبح کی شروعات ایسے ہوتی ہے کی بہت ہی بھاگا دوڑے اور اسپیشلی جب تیوہار آنے والے ہوتے ہیں شاید آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا اور مجھے یہ جو تیوہارو والی دھوپ ہوتی ہے وائپس ہوتی ہے بہت الگ سی ہوتی ہے بہت اچھی لگتی ہے شاید آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا تو جھاڑو ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں لگا رہی ہوں موپنگ کر رہی ہوں پوچھا لگا رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے جو ہے صوفہ کے کورس بھی سارے نکال دیئے ہیں اور نوراتری سے ایک دن پہلے ہی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جو صوفہ کورایا تھا وہ بچھاؤں گی نوراتری سے ایک دن پہلے ہی ابھی نہیں بچھاؤں گی اس میں کچھ بھی تو اسی کے حساب سے میری یہاں پہ صفائیاں اب چل رہی ہے کہیں کبھی میں کسی روم کو صفائی کر دیتی ہوں تو کبھی کسی روم کی ساتھ میں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے سامنے یہ ٹوائز بھی میں نے دھو دیئے تھے مطلب یہ ٹوائز بہت گندے ہو جاتے ہیں دھول پڑی جاتا ہے ان میں اس کے لئے پانی تو ضروری ہوتا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں اور آج میں اس روم کا جو ہے ڈرائنگ روم کا یہ کٹنس نکال دوں گی اور ان کو پریس بھی کرنا پڑتا ہے last time میں نے پریس کرنے کے لئے دے دیا تھا لیکن اس بار جو ہے میں نے واش کر کے خود ہی پریس کر دیا ہے اور آپ کو پتے ہی ہے کہ اس کو ہم نا جب بھی آپ پردے دھوئیں تو اس کے کنڈے کو ہنکی سے باندے تھا کہ وہ کبھی بھی ماشین میں آپ کے کنڈے کنڈیز دو ہے جو نکلتی نہیں آج کل اس طرح کی ریڈی میٹس آتے ہیں تو اس میں جو پنس لگے ہوتے ہیں وہ فس جاتے ہیں تو اور ماشین میں آپ اسے واش کرتے ہیں تو وہ جو ہے نکل جاتے تو آپ ہنکی یا کوئی بھی کپڑا لگا دیجئے جسے کہ وہ کھول لیں گے نہیں اور یہاں پہ میں نے جہاں پہ میرا ہاتھ پہنچ رہا میں نے سب جگہ جو ہے صفائیاں کر دی اور مطلب اپنے طرف سے تو میں نے سارا گھر صاف کر دیا اور آج جو ہے بیراج بھی آیا ہے ہماری ہاں پہ تو کیونکہ اس کی چھوٹی تھی آپ کو بتے ہے کہ دو اکٹوبر کی چھوٹی ہے تھی مطلب تو اس لئے وہ اس نے جو ہے وہ ہمارے ہاں آیا تھا کھیلنے کے لئے کیونکہ بچہ ہے وہ بیچارہ بور ہوئی جاتا ہے تو جسے میری سسٹر بھی آ رکھی میں ہوں سیا ہے تو ہم مہارے ساتھ وہ جو اپنا چھوٹی سپینٹ کرنے آتا اور یہاں پہ وہ ڈرائنگ دکھا رہا تھا ایکچولی میں نے بولا تھا اس کو دیوالی کا ڈرائنگ بنانے کے لئے تو وہ دیوالی کا ڈرائنگ بنا رہا تھا اور بہت ساری اور بھی ڈرائنگ بنا رہا تھا وہ یہاں پہ آ گئے ہیں یہ اور اس کے ساتھ ان کی جو ہے ٹچوٹ بہت بنتی ہے اور دونوں کے جو ہے آپس میں خوب میل بلا پہ تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھیں خوش ہو جاتے ہیں دونوں اور خوب کھیل رہے تھے ساتھ میں بچوں کا ہوئی ہوتا ہے کہ بچوں کو جو تھوڑا پیار کرتے ہیں ان کی حساب سے چلتے ہیں ان کی بند کی سمجھتا ہے تو بچے ان کے ساتھ کافی جو ہے گھل مل جاتے ہیں رم جاتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کے ماری پہلیے شریف مٹ بچے کیا چاہہہہ ٹھیک Nokiaں�도 Иڈین!!! س Coconut عوام ، την ، اسے کیا ہوڑے گا ٹھیک یہ ٹھیک ہے ان میں ببع منären روح ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے grandpa اے ہاااا والا one ٹھیک ہے اور اب ہو چکا ہے لنچ کا ٹائم تو چلی ہم لنچ کر لیتے ہیں اور آج مومین انا ویراج کا پسند کا لیڈی فنگر اور پنیر بنایا ہے اور ہمارے ہاں تو ہمارا آل ٹائم فیوریٹ ارر کی دال بنتی ہی بنتی ہے تو چلی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ بھی آج ہمارا ساتھ کھانا کھانے کے لیے تو کرتے ہیں لنچ بیٹ کے ساتھ میں چلی ہمارے 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 ہمار اور اس کے بعد شام کو ہم گئے تھے مامی کے گھر یعنی کی ویراج کو چھوڑنے کے لیے ہم گئے تھے بڑے ماما کے ہاں تو مامی نے ہمیں کافی پلائی فیلٹر کافی جو کی بہت ہی تیسٹی تھی آپ دیکھ سکتے مامی ایسے بنا رہی ہے اور میری مامی میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بہت سارے بلوکس میں بتا رکھا ہوگا کہ وہ بہت ہی بڑیا کھانا بناتی ہے بڑیا یعنی کی میں کیا کہوں کی ریسٹرین ٹائپس بلکل سنیکس ہو چاہے کھانا ہو کچھ بھی اور میں نے تو ان کو بہت بارک بولا بھی ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل اوپن کر لیجیے اگر وہ کریں گی نا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بہت ہی بڑیا چلے گا ان کا لیکن ان کے پاس سمیں کا آبھاؤ ہے جس کاران وہ یہ چینل جو ہے اوپن نہیں کرتی ہے جاہر سے بات ہے نہیں ہوتا ہے سب کے پاس اتنا ٹائم اور آپ کافی دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا لگ رہے اور اتنی ہی ٹیسٹی بھی تھی کافی اور یہاں پہ اب میں بیٹھی ہوں ڈینر کرنے کے بعد یا پہلے یہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ میرا لاسٹ کام رہتا تھا میرے نوراتری کی تیاری میں تو آپ لوگ کو پتے ہیں کہ یہ میں نے آن لائن مگا تھا اور یہ کام میرا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور اب اس کو میں بچھا دیتی ہوں یہاں پہ اور دیکھئے روم اب میرا ہو چکا ہے ریڈی مطلب نوراتری کی میری پوری تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ اب میں لیتی ہوں بدا آپ سے اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا روم کیسا لگ رہا ہے نوراتری کی تیاری میری آپ کو کیسے لگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور نئے نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور آپ نے نوراتری کی تیاری میں کیا کیا ہے یہ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بھائی بھائی